سٹوڈنٹ سے پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے ڈومین اور رینج آف کوسیکنٹ فنکشن اور اب ہم اسے گرافیکلی بھی سمجھتے ہیں مطلب کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک جو یونٹ سرکل ہے اس میں جو ایکس ہے مطلب کوئی بھی ایک پوائنٹ لیا جائے یونٹ سرکل کے اوپر سرکل کی باؤنڈری کے اوپر ایک ایسا سرکل جس کا ریڈیس ون اسے ہم یونٹ سرکل کہتے ہیں تو اس میں ایکس سٹرینڈ کر رہا تھا کاؤس ٹیٹا کے لیے اور وائس سٹرینڈ کر رہا تھا سائن ٹیٹا کے لیے اور اسی طریقے سے کوارڈرنٹ جب چینج ہوتے ہیں تو فرسٹ کوارڈرنٹ میں ایکس پوزیٹیو وائی پوزیٹیو سیکنڈ میں ایکس نیگٹیو وائی پوزیٹیو تھرڈ میں ایکس بائی دونوں نیگٹیو اور فورتھ میں ایکس پوزیٹیو وائی نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ مختلف quadrants میں رہتے ہوئے مختلف angles کے اوپر جو ہے یہ values لے سکتے ہیں trigonometric functions کی اور اگر quadrantal angles کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو cos 0 کی value 1 اور sin 0 کی value 0 ہوتی یہ سیدھا cos 90 کی value 0 اور sin 90 کی value 1 ہے اور اگر ہم clockwise اگر negative angles کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں پاس جو ہے وہ sin جو ہے اگر میں یوں کہوں کہ sin جو ہے وہ ہمیں پاس minus 90 کی value ہوتی ہے minus 1 اور cos minus 90 کی value ہوتی ہے 0 تو اس طرح سے ہم جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں پاس ہمارا trigonometric function ہے sin theta ٹھیک ہے یہ angle جو radians measure میں میں لے رہا ہوں تمام پر defined ہے کوئی نہ کوئی اس کی value آتی ہے جو کہ 1 اور minus 1 کے بیچ میں ہے مطلب نہ تو 1 سے زیادہ آتی ہے 1 تک آتی ہے maximum اور minus 1 تک minimum آتی ہے تو یہ ایک اس میں restriction ہے ایک boundary ہے بنیوی اور اس کے اندر اندر یہ value رہتی ہے تو یہ اس دائرے سے بھی ہم اس circle سے بھی اس بات کو پہچان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں پتا چل گیا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں cosecant function جو ہے basically ہمارا یہ basically ہے sin trigonometric function کا reciprocal ٹھیک ہے اب ہم اس function کی domain اور range دیکھ رہے ہیں اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ domain جو ہے جب کسی function جو کہ ایک process ہوتا ہے اس میں input کے طور پر domain کو رکھا جاتا ہے جو کہ independent ہوتی ہے اور جو output ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ range ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیشہ جیسے ہم ایک machine ایک human اگر کی بات کریں تو اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں energy چاہیے اور energy حاصل کرنے کے دن range ہمیں energy ہمیں ملنی چاہیے اور domain میں ہم food کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب food جو ہے وہ کھاتے ہیں جسے کہ ہم energy ملے ٹھیک ہے اور ہم ایسے food نہیں کھاتے جن سے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری body جو ہے وہ خراب ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے domain جو ہے وہ defined کب ہوتی ہے جس کے against آپ کو range مل رہی ہو ٹھیک ہے اگر range نہیں مل رہی تو وہ domain میں element نہیں آتا اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو sine theta function ہے یہ theta sine خود اگر دیکھا جاتے تو تمام پر defined ہے تمام angles پر defined لیکن جب ہم theta کو zero put کرتے ہیں تو sine کی value تو zero آتی لیکن کو second ہو جاتا ہے one by zero جو کہ undefined ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ cosecant جو ہے وہ تمام real numbers پر defined نہیں ہے یہ کہیں پہ آ کر جو ہے وہ undefined ہو رہا ہے اور مطلب بیچ بیچ میں کچھ کچھ وقفوں میں یہ undefined ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چونکہ periodic function ہے repeat کرتی ہے اپنی value جیسے اس دائرے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ symmetry show ہو رہی ہوتی ہے تو symmetry تب بھی آتی ہے کہ جب آپ کی repetition ہوئی value دوبارہ آئیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ quadrant بھی جب جب آپ one circle complete کرتے ہیں تو وہاں سے بھی اگر آپ دیکھو تو یہ دوبارہ اسی position پر آ جاتا ہے ایک round لگا کے تو اس طرح سے بھی ہم دیکھیں تو یہ prodicity ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہم اس بات کو اس کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو sine function ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس مطلب جو domain ہے کو sequence function کی اس سے پیچھے lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا تھی جی یہ ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں real number میں سے ہم تمام جو pi multiple ہیں مطلب integers multiple of pi اس کو minus کر دیں گے اور range میں یہ ہم کیا کریں گے range میں تمام real numbers آئیں گے سوائے مطلب جو ہے minus one سے بڑے number minus one سے بڑے number zero لے لیں zero سے لے کر one سے چھوٹے number one سے چھوٹے number one نہیں one آئے گا answer میں اور minus one بھی آئے گا اور ان سے بڑے سارے numbers آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا تھا range میں آتی ہے اب ان کے graph کو plot کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب graph کے لئے میں simple اس circle سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک simple سا concept ہے میں چلیں پہلے یہاں پر کچھ تھوڑا سا space بنا دوں تاکہ ہم calculation جو ہے وہ ذرا اپنی کر سکیں ٹھیک ہے چلیں جی یہ بھی ہم raise کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر میں یہاں سے مطلب zero degree سے چلتا ہوں move کرتا ہوا ٹھیک ہے چلیں اس کو میں zero لکھ دوں یہاں پر correction ہے چھوٹی سی یہ ہمارا zero degree ریڈینز میں اگر دیکھیں تو zero ریڈین ہے یہ ٹھیک ہے نمبر ایک اچھا اگر میں zero سے پائی کی طرف چلتا ہوں تو مجھے جو cosecant میرا function ہے یہ مجھے کچھ بتا رہا ہے کہ اس میں میرے پاس کیا answer آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ equal of sine theta کے اب آپ sine کی value دیکھیں کہ اس interval میں zero سے لے کے پائی بائی ٹو میں zero سے جب آپ پائی بائی ٹو کی طرف بڑھتے ہو تو zero سے مطلب sine چونکہ y stands for sine theta تو یہاں پر sine پہ zero ہوتی ہے اور sine 90 پہ one اس کی value ہوتی ہے مطلب increase کیا اس نے zero سے لے کر maximum اپنی one پہ آئی ہے position تو آپ اگر کسی نمبر جیسا one ہے one کو zero سے ڈیوائیڈ کرو گے تو آپ کا answer آئے گا and defined ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ جیسے جیسے ہم مطلب zero پوائنٹ مطلب zero سے ذرا next number very 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 next number مطلب جس میں one عرب یا one چلیں لیک ٹائم zero لکھا اور اس کے بعد one لکھا تو اس نمبر کو جب میں one سے ڈیوائیڈ کروں گا تو اس کا answer one اور اس کے بعد اتنے ہی zero آئیں گے جتنے یہاں پہ آ رہے ہیں یعنی one لیک zeros آئیں گے ٹھیک ہے تو اتنا بڑا نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی value آ رہی ہے اس کا مطلب کہ جیسے میں zero سے آگے start ڈوں گا تو چونکہ ایک line ہے line بھی چلتی رہتی ہے y axis چل رہی ہے infinity کہاں پر ہے یہ ہمیں نہیں پتا اس سے very very جو پچھلا نمبر ہے وہ آ جائے گا مطلب zero سے بہت نزدیک اور جیسے جیسے ہم جیسے جیسے ہم مطلب اپروچ کرتے جائیں گے پائے پر پائے بائی 2 پہ پائے بائی 2 پہ آکے اس کی exact value 1 ہو جاتی ہے تو 1 divided by 1 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس answer آ جائے گا 1 اس کا مطلب 1 یہاں پر ہے تو ہمارا جو اس region میں جیسے میں zero سے پائے بائی 2 کی طرف گیا تو u shape جس میں بہت زیادہ increase نظر آ رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں ایک asymptote جو ہمارا y axis بسکلی asymptote بن جائے گا اس کے لئے مطلب ایک parallel line بن جائے گی جو کہ اس قرف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اپروچ کر رہی ہے اس کو touch کرنے کی اور جیسے جیسے ہم پائے بائی 2 سے پائے کی طرف چلیں گے دیکھیں اب یہ ہمارا angle یہاں تک آ گیا تھا پائے بائی 2 ٹھیک ہے اب پائے بائی 2 سے جیسے ہم پائے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہمارا sine function ہے جو کہ پائے 2 پہ 1 value دیتا ہے اور پائے پہ اس کی value ہو جاتی ہے مطلب یہ decrease کر رہی ہے یہ value اب decrease کر رہی ہے اس کا مطلب 1 سے جیسے جیسے پھر آپ کا ڈیوائزر چھوٹا ہوتا جائے گا جتنا چھوٹا ڈیوائزر ہوتا جائے گا آپ کا جو مطلب جو answer آئے گا 1 ڈیوائیڈ کرنے کے بعد وہ نمبر وہ بہت greater ہوتا جائے گا اور وہ اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں پائے پہ بتاؤں تو پائے پہ یہ undefined ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر میں ایک y axis draw کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی ایسی لینج جو کہ parallel to y axis ہے ٹھیک ہے وہ اس کے لئے ایک asymptote بن جائے گی یہاں پر یہ یہ اس کو touch نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پہ آکے function undefined ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں بس تھوڑا سا اس طرح سے show کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھا اس interval میں کیسے ہمارا یہ graph بننا ہے اس کا second function کا پھر اسی طریقے سے اگر آپ clock wise rotate کر رہے ہیں آپ zero سے minus pi by 2 تک آئے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ zero سے decrease ہو رہا ہے لیکن magnitude form میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب down the x x axis یہ move کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم direction لے لیں تو direction سے sign ignore کر دیا جائے تو یہ value ایک طرح سے sign کی value increase کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ یہ zero پہ بہت چھوٹی value بہت چھوٹی value سے start لے گا اور maximum اپنی one تک آئے گا ٹھیک ہے direction کو میں نے کہا ignore کر دیا جہاں میں اس sense میں دیکھ رہے ہوں اس کا مطلب ہے کہ minus pi by 2 پہ پہ تو ہمیں پتہ exact one آ رہا ہے لیکن جیسے جیسے ہماری یہ value zero کی طرف جائے گی ٹھیک ہے میں minus pi by 2 سے zero کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو ہماری y کی value وہ بہت چھوٹ مطلب negative side پہ اس طرح سے decrease decrease ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب ہم minus pi by 2 سے pi کی طرف جائیں گے دیکھیں یہاں تک ہم آگے تب یہ minus pi by 2 سے minus pi angle کی طرف جا رہے ہیں تو جو میں پاس y کی value وہ minus 1 سے zero کی طرف مطلب increase کر رہی ہے اور میں نے کہا کہ direction چھوڑ دی جائے ٹھیک ہے چونکہ میں یہاں پر جب negative y axis کی بات کر رہا ہوں تو میں اس sense میں نیچے ہی اس کو draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں یوں کہوں کہ یہ one سے zero تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا divisor جو ہے وہ پھر چھوٹے سے چھوٹے کی طرف جا رہا ہے مطلب one اس کے بڑا نمبر ہے اور یہ چھوٹے سے چھوٹے کی طرف جا رہا ہے تو یہ پھر چونکہ میں direction آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم down the x axis تو negative values ہی آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور negative بہت چھوٹی چھوٹی value ہوتی جا رہی ہیں بہت چھوٹی smallest تو اس طرح سے یہ ہمارا graph اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے جو کہ اندازن میں نے اس طرح سے show کیا کہ اس طرح سے یہ decrease ہوتا جا رہا ہے اس طرح سے آپ اس میں اگر asymptote بنانا چاہتے ہیں اس کا asymptote ایک parallel ایسی line جو کہ جہاں پر کہ ہمارا function undefined ہو رہا ہے جیسے کرو کو touch نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے parallel جدے گا تو اس طرح سے یہ graph بن گیا ہمارے پاس consequent function کا